اعوذ باللہ من الشیط وعنی واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ عزواجل آپ سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی ڈاکٹروں اور دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ سے ہر قسم کی بیماری جو سر سے لے کر پاؤں تک ہے ہر چھوٹی بڑی بیماری ختم ہو جائے گی ہر گھر میں آج کل کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوتا ہے تو ہم ان پریشان اپنے بہن بھائیوں کے لئے یہ آج کا جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ انتہائی آسان اور انتہائی مجرع وظیفہ ہے قرآن پاک ویسے ہی اپنے اندر بہت زیادہ شفاہ رکھتا ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزواجل قیامت تک کوئی بیماری بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی تو ناظرین ہماری ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے صحت اللہ تبارک وطالع کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک وطالع نے انسان کو صحت جیسی نعمت سے نوازہ ہے اس کی قدر ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے تو اللہ تبارک وطالع کی یہ جو صحت نعمت دی گئی ہے اس کا بہت بہت زیادہ شکری آدھا کیا کریں کہ اللہ تبارک وطالع نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس کا شکر نہیں آدھا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی آزمائش میں اللہ تبارک وطالع مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم لوگ اس سے فریاد کرنے لگتے ہیں پھر جب اللہ تبارک وطالع اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیتا ہے تو یکا یک ہم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے یعنی اللہ تبارک وطالع نے جو انہیں دے رکھا ہے اچھا چند روزہ زندگی کے مزے کر لو ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک وطالع نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی تھی تو ناظرین ہمارا یہ جو آج کا چھوٹا سا عمل ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور انتہائی مجرب عمل ہے جو میں آپ کی سامنے پیش کرنے لگی ہوں آپ نے صبحوں کے وقت نہار مو یعنی کھانا کھانے سے ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے آپ نے صبح ارتے ہی اگر آپ خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے بھی آپ پڑھوا کر اس کو سن سکتے ہیں یا اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی آپ اپنے کانوں میں صحیح ایسے سننی ہے کہ کوئی بھی اردگرد کی آپ کو آواز نہ آئے تو آپ نے اگر آپ موبائل پہ اس صورت کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو آپ نے اردگرد بلکل خاموشی اختیار کر لینی ہے اور اس صورت کو بہت دھیان سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سننا ہے سورہ رحمان کو قرآن پاک کا ویسے ہی قرآن پاک کی ویسے ہی دلہن کہا جاتا ہے یہ دلہن صورت بہت زیادہ اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں رکھتی ہے تو ناظرین آپ نے یہ صورت اپنے کانوں میں صحیح ارام سے اس کو ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ سنتے جانا ہے اور اس کے معنی بھی آپ نے سمجھنے ہیں تو انشاءاللہ زوجل کیسی ہی بیماری ہوگی وہ آپ کے اندر سے جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ آپ نے توزانہ سننی ہے تقریباً آپ نے تیس دن کا یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ زوجل تیس دن کے اندر اندر آپ کی وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی چاہے وہ دل کا مسئلہ ہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہے تو آپ سے ڈاکٹروں اور دوائیوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی تو ناظرین آپ نے صبح اڑتے ہی یہ عمل شروع کر دینا ہے تو انشاءاللہ زوجل آپ سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ